بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سورانس آج کے اگزیم میں جو سترہ تاریخ کو سترہ فیبرری کو جو جیسی یونیورسٹی کے آن لین اگزیمز آج ہوئے ہیں تو آج کافی سارے لوگوں کو جو ہے وہ پروبلمز آ رہی تھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا اگزیم جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے ہم نے ٹائملی سٹارٹ کیا تھا لیکن جیسے ہی کوئی پروبلم آئی ہے تو دوبارہ جب ہم نے اسے دوبارہ لاغ ان کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ یا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لا� لاغ ان ہو جاتا ہے لیکن یہ مہاں سے ٹیسٹ جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہو رہا یونیورسٹی جو ہے وہ ایک دو دن سے آپ لوگوں کو جو ہے وہ ان فارم کر رہی تھی مختلف جو انہوں نے چینجنگ کی ہیں کچھ انہوں نے ڈیٹ شیٹ میں چینجنگ کی تھی پولیسی کو جو ہے وہ سٹوانس جسی یونیورسٹی نے چینج کیا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں وہ دو گھنٹے کا ٹائم جو تھا وہ آج کلیرلی انہوں نے اپنا جو ہے وہ پورٹل اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جیسے یہ د دیکھیں اس کے اوپر سکین شوٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے پلیس سٹارٹ یور اگزام آم دی ٹائم گیون ان دی ڈیٹ شیٹ نو ایکسٹر ٹائم گیون تو پہلے دو گھنٹے کا ٹائم ہوتا تھا تب سے پہلے پیپر کی اگر بات کریں تو تب انہوں نے ایک گھنٹے کا لاغ ان ٹائم دیا ہوا تھا لیکن آپ ایک گھنٹے کے اندر اندر لاغ ان ہونے کے بعد پھر دو گھنٹے میں اپنا ایک گھنٹے کا جو ہے وہ پیپر جو ہے وہ attempt کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر انہوں نے جو ریٹس nog Из جو موڈیفیکیشن کی اپنی پالیسی کے اندر وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک گھنٹے کا ٹائم دیا ہے دیر شیٹ میں ایک گھنٹے کا جو ہے وہ انہوں نے ٹائم دیا ہے انہوں نے کہا کہ اسی کے اندر اندر آپ کا پیپر ہوگا اور پہلے جو آج آپipہ حاف حوہ ہے اس کے اندر اندر آپ لاغ ان کر لیں اگر آپ اس کے اندر لاغ ان نہیں کریں گے تو آپ کا لاغ ان نہیں ہوگا لیکن اگر فار اگزامپل ہاف این آر سے پہلے فار اگزامپل اٹھائیس منٹ پہ انتیس منٹ پہ جو ہے وہ پیپر کو سٹارٹ کر لیتا ہے تو پھر اسے اس کے لیے صرف باتیس منٹ ہوں گے اگر وہ اٹھائیس منٹ پہ جو ہے وہ سٹارٹ کرتا ہے تو تھیٹی ٹو منٹ اس کے لیے بچیں گے اور یہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے پہلے یہ وہی والی پولیسی ہے جو جسی یونیورسٹی نے سب سے پہلے اناؤنس کی تھی کہ ہم ایکسٹر ٹائن پچھلی بار کی طرح سے نہیں دیں گے لیکن کیونکہ انہوں نے اپنے سسٹم کو ٹیسٹ کرنا تھا اس لیے انیشل میں انہوں نے کچھ آپ لوگوں کو ریلیکس کیا کہ دو گھنٹے کا ٹائم دیا اور آپ کو یہ کہا گیا کہ بھی آپ ایک گھنٹہ یا آدھے گھنٹے کے اندر اندر لاغ ان کریں اور آپ پورے دو گھنٹے میں جو ہے وہ اپنا ٹائم کو اٹمٹ کر سکتے ہیں اپنے پیپر کو اس کی وجہ یہی تھی کہ انہیں کچھ شور نہیں تھا کہ یہ ہمارا سسٹم جو ہے یہ سکسیسفل ہوگا کہ نہیں لیکن اب انہوں نے جو ہے وہ چیٹنگ کو جو ہے وہ ڈسکرچ کرنے کے لیے انہوں نے یہ پولیسی کیا کہ انہوں نے اب یہ اناؤنس کر دیا کہ آپ اپنے ٹائم کے اندر اندر ہی آپ اپنے پیپر کو جو ہے وہ اٹمٹ کریں گے اور اسے سبمنٹ بھی کروائیں گے اس کے علاوہ کچھ اور جو issues جو اس پوچھ رہے تھے وہ یہ ہیں اب ہمارا کسی وجہ سے جو ہے وہ logout ہو چکا ہے یا ہم نے system کو restart کر لیا یا ہماری net کی problem آ رہی تھی اب ہم کیا کریں کہ ہمارا وہ دوبارہ سے login نہیں ہو رہا یا ہمارا paper start نہیں ہو رہا تو اس میں جو ہمارے پچھلے جو questions ہیں ان کا کیا بنے گا وہ جو پچھلے question ہے کیا وہ submit ہو چکے ہوں گے یا نہیں تو اس کا answer ہی ہے کہ آپ جب save and next پہ click کرتے ہیں کسی بھی question کو attempt کرنے کے بعد تو وہ آپ کا server کے اوپر جا کے save ہو جاتا ہے database کے اندر تو جب database کے اندر save ہوتا ہے پھر ہی وہ آپ کو next question پہ لے کے جاتا ہے تو اس سے آپ کو bother کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو بھی question آپ نے attempt کر لیا ایک دفعہ وہ آپ کا save ہو جائے گا اور پھر وہ next question پہ آپ کو لے کے جائے گا اور اگر for example وہ login نہیں کرتا یا پھر وہ login نہیں ہوتا یا کسی وجہ سے start exam start دوبارہ نہیں ہوتا تو وہ آپ کا پچھلا جو ہے وہ hopefully وہ save ہو چکا ہوگا اور submit ہو چکا ہوگا تو اس قسم کے جو issues ہیں اس کے علاوہ کچھ students تو ہیں انہوں نے کافی سارے screen shots ہیں وہ send کی ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ نظر نہیں آرہا یہاں پہ student یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم نے تو وہ بڑا جو ہے time leave وہ start کر لیا تھا لیکن یہاں پہ time expire کا یہ نیچے جو button ہے یہ یہ clear نہیں آرہا تو یہ کسی student نے ہمیں screen shot بھیجا تھا تو یہ یہ کیا وجہ ہے تو اس میں وجہ یہی ہے کہ students ہیں وہ پچھلی بار کی طرح سے وہ سوچ رہے تھے کہ ہم اسی طرح سے کریں گے کہ دو گھنٹے کے اندر اندر کسی بھی وقت پیپر کو attempt کر لیں لیکن اس طرح انہوں نے restriction لگا دیا اب وہ time expire ہو جاتا ہے تو آپ لوگ تھوڑا سائی سے seriously لے کے جیسے ہی آپ کا paper کا time start ہوتا ہے اب اسی وقت اسے attempt کرنا شروع کریں اس کے علاوہ کچھ اور یہاں پہ جو ہے وہ screenshot sent کیے تھے کہ بھئی یہ ہمارا paper یہاں پہ start نہیں ہو رہا جس طرح سے یہ والا ہے یہ course in role ہو رہے ہیں لیکن paper start نہیں ہو رہا اسی طرح سے ایک student نے یہاں پہ send کیا تھا کہ میرے internet جو ہے وہ disconnect ہو گیا تھا تو وہ دوبارہ سے start نہیں ہو رہا تو یہ اس طرح سے کچھ screenshots جو ہیں وہ students نے send کیے ہوئے لیکن اس کا جو ہے solution یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا internet کا connection جو ہے بہتر کرنے کی کوشش کریں اگر آپ کا slow internet ہے اس کی وجہ سے آپ کو کافی سارے problems جو ہیں وہ create ہو سکتے ہیں آپ کے لئے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اگر for example کوئی بھی problem آپ کے لئے آ جاتی ہے تو آپ simply اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ نے جو ہے system ہے آپ کا یا laptop ہے اسے آپ restart کر لیں جیسے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو restart کرنا بتایا تھا تو اسے آپ restart کر کے دوبارہ پھر اسی وقت جو ہے وہ resume کر سکتے ہیں اگر آپ timely سے جو ہے وہ perform کرنے کریں گے تب ہی ایسے ہوگا اگر آپ یہ دیکھیں اگر آپ wait کرتے رہے کہ بھئی کوئی بات نہیں ہے دو گھنٹے کا time ہے تو اس طرح سے نہیں ہوگا تو آپ لوگ جو ہے وہ seriously سے لیں اس کے علاوہ کچھ بھی تک وہ پچھلی ہی questions کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں wheel کر کے ہم exam دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے اگر تو آپ کا face detect ہو جاتا ہے wheel کرنے سے تو کسی کو university کو بھی کوئی اتراز نہیں ہوگا تو لیکن اگر آپ کا اس wheel کی وجہ سے time جو ہے وہ waste ہو رہا ہے یا پھر آپ کے paper میں کوئی problem آ جاتی ہے تو university اس کی ذمہ داری نہیں لے گی وہ آپ کے اوپر ہی ہوگا اور اگر for example کچھ students یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا camera جو ہے وہ چلتے چلتے بند ہو گیا تھا exam چل رہا ہے تو اس کی بھی tension والی بات نہیں ہے آپ کا اگر system چل رہا ہے students اگر آپ کے questions آ رہے ہیں آپ اس پہ next next کری جا رہے ہیں تو پھر اس سے کوئی problem والی بات نہیں ہے آپ اسے جتنی جلدی ہو سکے اسے submit کریں اور اپنا paper جو ہے وہ complete کریں اس کے علاوہ اگر کوئی اور problem ہمیں future میں جو ہے وہ آئے گی تو ہم انشاءاللہ اس کی ویڈیو بنا کے آپ کو share کر دیں گے وہ foreign date sheet کو اچھی طرح سے دیکھ لیں اپنے paper کی timing کو دیکھ لیں اور اس timing کے اندر اندر آپ نے جو ہے وہ attempt کرنا ہے اور first half an hour میں آپ نے اسے login ضرور کر لینا ہے کوشش تو یہ کریں کہ first minute جیسے start ہوتا ہے اسی وقت ہی login کر لیں لیکن اگر آپ for example لیٹ بھی ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے تو first half an hour کے اندر اندر آپ اسے login ضرور کر لیں ورنہ اس کے بعد اگر آپ 30 minute کے بعد 31, 32, 33 minute پہ وہ login نہیں ہوگا تو پھر آپ کسی کو blame نہیں کر سکیں گے یونیورسٹی اس کی ذمہ داری نہیں لے گی وہ ساری کے ساری ذمہ داری جو ہے اس میں صاحب پہ ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے چیزوں کو اچھی طرح سے understand کیا ہوگا thank you students